نرم نرم کتوں پہ لیٹ کر کے قبر کی رات کو بھول جانے والو قبر کی رات کو فراموش کر دینے والو کبھی سود کا تھندہ کر کے کبھی پیاج کا تھندہ کر کے کبھی اپنے پیٹ کے اندر یقینوں کا مال جہنم کی آگ کے شکل میں بھرنے والو سرا توجہ کرو یہ جہنم کیا ہے جس کا ذکر اللہ کے حبیب غیبتہ نبی مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھئے ہم تو آقا کا فرمان بیان کر رہے ہیں اور یہ اس نبی کا فرمان ہے جو اپنی طبیعت سے کلام نہیں کرتے دل کے کانوں سے سننا میرے بھائیو اپنے آقا مصطفیٰ جانِ رحمت صادق و مزدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا پھر آدم جنت میں پیدا ہوئے پھر آدم علیہ السلام سے لگزشے معصومانہ ہوئی لگزشے پیغمبرانہ ہوئی اور پھر آدم دنیا میں آئے دو سو سال تک یا تین سو سال تک روتے رہے پھر آپ کی دعا قبول ہوئی پھر آپ کی توبہ قبول ہوئی جب دعا قبول ہوئی تو حضرت آدم کے لئے اللہ نے حضرت جبریل سے فرمایا جبریل جاؤ اور جاں کر کے جہنم سے آگ لے کر آدم کو لے جا کر کے دے دو تاکہ آدم کھانا بنائے اب یہ دنیا میں پہلی بار کھانا بن رہا ہے اللہ ہو اکبر کون بنا رہا ہے کھانا حضرت آدم دنیا کی پہلی ڈش بن رہی ہے دنیا کا پہلا کھانا بن رہا ہے اور کون بنا رہا ہے آدم علیہ السلام اس کے لئے آگ ابھی تک دنیا میں آگ نہیں تھی دنیا میں آگ کا آتا پتا نہیں تھا بلکہ اب آگ کی ضرورت پڑی حضرت انسان کو یہاں پر جو ہسٹری کے تعلیب علم ہیں اور تاریخ کے تعلیب علم ہیں ان کی توجہ چاہتا ہوں اللہ اللہ لوگ یہ کہتے ہیں انسان پہلے بندر تھا اور بندر سے ترقی کرتے کرتے وہ انسان بنا یہ کون لوگ کہتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں جو انسانیت کے ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں کیا کہتے ہیں انسان پہلے بندر تھا اور وہ ترقی کرتے کرتے انسان بنا انسان پہلے ننگا گھومتا تھا پھر ننگے سے پتے باننے لگا پھر یہ کرنے لگا پھر وہ کرنے لگا پہلے جھک کے چلتا تھا بندر کی طرح پھر یہ ہو گیا پھر وہ ہو گیا انسانیت کے لیے اس سے بڑی گالی کچھ نہیں ہو سکتی اوروں کے نزدیک نظریہ یہ ہے کہ انسان پہلے بندر تھا ترقی کرتے کرتے انسان بنا لیکن ہمارے نزدیک تصور انسان یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے جس انسان کو پیدا کیا وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کے حسن کو دیکھ کر فرشتوں نے اس کے آگے سجدہ کیا نار تکیر نار ایسان مسلک اعلی حضرت حضور سید امین القادر صاحب قبلہ حضور فیضان اختار انسانیت کو گالی دینے والے وہ لوگ جو کہتے انسان بندر تھا واللہ پہلا انسان آدم علیہ السلام ہے اور آدم اتنے خوبصورت تھے کہ حسن آدم کو دیکھ کر ملائے کا رشت کرنے لگے حضرت بیدم شباسی کہہ رہے ہیں اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے کون کہتے ہیں ہمارا پہلا آدمی تو آدم ہے بلکہ آدمی آدم ہی سے بنے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نور محمدی لے کر آئے لیکن یہ تفصیل اس پر نہیں ارز کرتا بات کیا ارز کر رہا تھا پہلا کھانا بن رہا ہے اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا جاؤ دنیا میں آگ نہیں ہے آگ لا پہلی بار دنیا میں آگائی ہے حضرت جبریل گئے حضرت مالک سے کہا کون مالک یہ حضرت مالک جہنم کے داروگاں ہیں یعنی جہنم کا پورا نظام سشتم اللہ نے ان کو سوپ رکھا ہے تو حضرت مالک علیہ السلام کے پاس جبریل کہتے ہیں جبریل علیہ السلام کہتے ہیں مالک حضرت آدم کو آگ کی ضرورت پیش آئی ہے اس لیے جو ہے مجھے آگ دیجئے اب ذرا توجہ کرنا جہنم سے آگ دنیا میں آ رہی ہے حضرت مالک نے کہا کتنی آگ چاہیے کھانا پکانے کے لیے آدم کو آگ چاہیے ایک خجور اتنی خجور جتنی ہوتی ہے خجور اتنی آگ مجھے دے دیں تاکہ میں آدم کو لے جا کر کے دے دوں حضرت مالک نے کہا اے جبریل اگر خجور اتنی آگ آپ جہنم سے دنیا میں لے کر جائیں گے تو ساری زمین بھی جل جائے گی آسمان بھی جل کر بھسم ہو جائیں گے نہ زمین برداشت کر سکتی ہے نہ آسمان برداشت کر سکتا ہے خجور اتنی آگ دنیا میں گئی تو پوری زمین اور آسمان جل کر کے راک ہو جائیں گے پھر اس کے بعد جبریل نے کہا اے مالک آدھی خجور جتنی مجھے جہنم کی آگ دے دیجئے تاکہ میں ان کو لے جا کر کے دے دوں تو حضرت سیدنا جبریل امین نے جب کہا آدھی خجور اتنی جگہ جہنم کی آگ دے دو تو تب حضرت مالک نے کہا اگر میں نے آدھی آگ آدھی خجور اتنی آگ دے دی تو بھی یہ حال ہوگا کہ دنیا میں آسمان سے کبھی پارش نہیں ہوگی کبھی پانی نہیں برسے گا اس لئے آپ آدھی خجور اتنی بھی آگ نہ لے کر جائیں تو پھر کہا کتنی تو حضرت سیدنا مالک نے کہا آپ سوئی کے ناکے اتنی یا ایک ذرہ جتنا ہوتا ہے اتنی آگ لے جائیں وہ بھی ڈائریکٹ نہ لے جائیں اب میں اپنے بھائیوں کی توجہ چاہتا ہوں دیکھو یہ سارے انوانہ بہت دور کرنے والے ہوتے ہیں توجہ کرنے والے ہوتے ہیں میرے بھائیوں ہم آپ لوگوں کی محبتوں کا احترام کرتے ہیں لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں ہمارے فوٹو اور ہماری تصویریں قیمتی نہیں ہیں بلکہ رسول اللہ کے یہ فرامین اہم ہے جو آپ کو سنانے کے لئے بلایا جاتا ہے اور آپ بہت اچھے سے سننے ہیں لیکن تھوڑی آپ کی توجہ چاہتا ہوں اتنی لمبی روایت میں نے پڑھی اب اصل جیوہ جس مقصد کے لئے پڑھی وہ یہ ہے حضرت جبریل نے ایک خجور اتنی آگ مانگی منع کیا گیا آدھی خجور اتنی آگ مانگی منع کیا گیا کہ بارش نہیں ہوگی آسمان سے پھر ایک ذرہ کے برابر آگ دی گئی تو حضرت مالک نے کہا اس کو بھی ڈائریک نہ لے جائیں بلکہ اس کو پہلے دھولا جائے تو ذرہ برابر آگ حضرت جبریل کو حضرت مالک نے دیا ستر مرتبہ جبریل علیہ السلام نے اس جہنم کی آگ کو رحمت کے پانی سے دھویا اس کو واش کیا دھویا اور ستر بار دھونے کے بعد پھر اس آگ کو ذرہ برابر دنیا میں لایا گیا لیجئے حضرت آدم یہ کھانا بنانے کے لئے ہے تو حضرت آدم نے فرمایا اس کو پہاڑ پہ رکھو جب وہ ذرہ برابر جہنم کی آگ جس کو ستر بار دھویا گیا تھا ندی کے پانی سے نہیں وہ نہروں کے پانی سے نہیں دنیا کے پانی سے نہیں بلکہ رحمت خدا کے پانی سے ستر بار اس ذرے کو اور ذرہ برابر آگ کو دھویا گیا تھا اور جب حضرت جبریل نے اس کو پہاڑ پہ رکھا تو پہاڑ پہ وہ ذرہ برابر آگ پڑی تو پورا پہاڑ جل کر کے بھسم ہو گیا اور وہ ذرہ برابر آگ نے جب پہاڑ کو جلا دیا تو وہ فورا جہنم کی طرف لوٹ گئی پہاڑ کے جلنے سے اس آگ کی اثر سے جو دھویا نکلاتا دھویا وہ دھویا پتھروں میں لوہے میں اور جن لکڑیوں میں آگ ہے ان میں گھس گیا اللہ اکبر تو یہ جو دنیا میں آگ دیکھ رہے ہیں یہ آگ وہ آگ نہیں ہے بلکہ اس آگ کے اثر سے جو دھویا نکلاتا دھویا وہ دھویا ہے جو یہ آگ دنیا کی آگ ہے اب مجھے بتاؤ ذرہ برابر جہنم کی آگ ستر مرتبہ رحمت کے پانی سے دھو کر دنیا میں لائی جائے وہ پہاڑ کو جلا دے اور پھر جہنم میں لوٹ جائے تو اس کے واقعات اس کے دھوئے کی اثرات اتنی تیز ہیں کہ اگر جلا دے تو بستیاں جل کر کھاکستر ہو جائے اگر جلا دے تو انسان مر جائے اگر جلا دے تو انسان کی آنکھیں اندھی ہو جائے اگر جلا دے تو انسان کا دماغ کام نہ کرے مجھے بتاؤ ستر مرتبہ رحمت کے پانی سے زرہ برابر آگ پر یہ اثر ہے تو وہ جو جہنم کی پوری پوری آگ ہے اس کا کیا حال ہوگا اس کا کیا اثر ہوگا اب اللہ اسی آگ سے بچنے کا حکم دے رہا ہے اے مومنوں میرے محبوب کے گلاموں میرے محبوب کا نام لینے والوں میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں اپنے آگ کو اس آگ سے بچاؤ آپ مجھے بتائیں جب یہ جہنم کی آگ کا دھواں ہے جو دنیا کی آگ ہے ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے تو وہ جہنم کے دہتے ہوئے شولے وہ جہنم کے بڑکتے ہوئے شولے جس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے تین ہزار سال تک کے اس کو جلایا اور دہکایا گیا ہے اب جہنم کی آگ مکمل سیاہ ہے مکمل کالی ہے اب وہ کس کے لیے ہے آئیے اب ترتیب پار کچھ لوگوں کا ذکر سن لیں اللہ اللہ کاش اپنی کمزوریوں پہ رحم کر کے کاش اپنی کمزوریوں پہ رحم کر کے ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرتے اپنے بچوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کرتے آئیے میں ایک حدیث پڑھتا ہوں تبیر حدیث رسول پاک صاحبِ لولاق سیاہِ افلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ اکبر آج بہت سارے جرائم بہت سارے گناہ ہمارے سماج میں بڑھتے جا رہے ہیں ان میں سے گناہ کیا ہے فلم دیکھ کر سریل دیکھ کر پچھر دیکھ کر لڑکے اور لڑکیوں میں آپس میں افیر کا معاملہ جگ رہا ہے اور اب شاید ہی کچھ بچے اور بچیاں ایسے ہوں گے کہ جو افیر سے محفوظ ہیں اللہ ماشاءاللہ اور اس کے بعد پھر یہ افیر کے معاملہ افیر کی داستان انسان کو زنا تک لے جاتی ہے اور یہ زنا کیا ہے اب سنیے اللہ ہوا پر میرے اور تمہارے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آج زنا پڑھ رہا ہے بلکہ آپ کو بتاؤں یہاں تک کہ لکھنے والوں نے لکھا ہر منٹ پر کئی کئی زنا ریکارڈ کیا جا رہا ہے دنیا میں خونہ بدکاری کا اللہ ہوا پر ہیرو ہیروائن کے چکر میں انسان اب زنا کو گناہ بھی نہیں سمجھتا آؤ آؤ اپنے نبی کا فرمان سنو اپنے سچے رسول کا فرمان سنو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو اللہ کے سچے نبی غیطہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن زانیوں کو میدان محشر میں لایا جائے گا اللہ 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 کرے کسی کو یہ گناہ کوئی یہ گناہ نہ کرے اور اگر کسی نے کی ہو تو وہ جلد سے جلد توبہ کرے اس گندگی سے نکلے اے میری قوم کے جبانوں گندی فلمیں دیکھ کر گندی پچھریں دیکھ کر کس میں ڈوبے جا رہے ہو اللہ اکبر سنہ کے بارے میں تمہارے اور میرے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں کہ جب زانیوں کو قیامت کے دن میدان محشر میں لایا جائے گا تو پورا میدان محشر ان زانیوں کو پہچان لے گا یعنی جنہوں نے دنیا میں زنا کیا ہے محشر ان کو پہچان لے گا اور وہاں پر یہ جلسے اتنا مجمع نہیں ہوگا ہزار دو ہزار دس ہزار لوگ نہیں ہوں گے لاک دو لاک دس لاک لوگ نہیں ہوں گے کروڑ دس کروڑ لوگ نہیں ہوں گے عرب دس عرب لوگ نہیں ہوں گے بلکہ سارے اولین اور آخرین ہوں گے انبیاء وہاں ہیں صحابہ وہاں ہیں اولیاء وہاں ہیں سب وہاں ہیں اور میرے اور تمہارے سچے نبی فرما رہے ہیں سانیوں کو دنیا میں سنا کرنے والوں کو جب قیامت کے دن لائے جائے گا تو ان کو سب پہچان لیں گے اس کی وجہ کیا ہوگی اگر حدیث میں نہیں آتا تو میں بیان کرنے کی حمد نہیں رکھتا میرے مقدم زادے سامنے موجود ہیں اس طرح کے اناوین جو ہے میں فن کے اندر کہنے سے احتیاط کرتا ہوں لیکن جب دل توٹتا ہے اور قوم جو ہے جس آگ میں جل رہی ہو اور پھر رسول اللہ کا فرمان ہو تو پھر میں حیاء کے پردے میں آپ کے دلوں کے دروازے پر یہ بات ضرور رکھ دینا چاہتا ہوں سنو سنو زنا کلٹوں کی طرف جانے والے جوان یقیناً یہاں جو لوگ موجود ہیں وہ ایسے نہیں ہیں لیکن آپ کو محاطب کر کے ان تک خدا کے بندوں تک آواز پہنچانا ہے جو اس آواز کے مستحق ہیں ان بچیوں تک آواز پہنچانا ہے جو اس آواز کے مستحق ہیں سنو اللہ کے رسول سچے نبی فرماتے ہیں کہ زانیوں کو جب قیامت کے دن لایا جائے گا تو پورا محشر ان کو پہچان لے گا پہچاننے کی وجہ کیا ہوگی آقا فرماتے ہیں ان کی شرمگاہوں سے اتنی گندی بدبو آئے گی اتنی خطرنات بدبو آئے گی کہ میدان محشر ان کی بدبو کو دیکھ کر ان کو پہچان لے گا ذرا اندازہ کرو زنا کی وجہ سے شرمگاہیں سڑ کر بدبو دار ہو چکی ہوگی اور اس سے بدبو آئے گی محشر پہچان لے گا میدان محشر کے لوگ پہچان لیں گے مجھے بتاؤ جس کے موہ میں بدبو آتی ہے وہ کتنا شرمندہ شرمندہ رہتا ہے دنیا میں نادام اگر موہ سے بدبو آئے آدمی اگر پیاس کھا لے فوراں پان کھاتا ہے سواپ کھاتا ہے کوئی چیز کھاتا ہے موہ فرش کھاتا ہے کیوں میرے موہ میں بدبو نہیں آنا چاہیے سن لو جب آدمی موہ کی بدبو سے دنیا میں اتنا درتا ہے کہ نین سے اٹھنے کے بعد بغیر برش کیے وہ باہر نہیں نکلتا دوستوں سے گفتگو نہیں کرتا اللہ اللہ بغرق اور اللہ ہو اکبر وہ موقع کیسا ہوگا وہ حالات کیسے ہوں گے فلم دیکھ کر کے کسی ہیرو کے چکر میں زنا کی طرف جانے والوں میری قوم کے جوانوں اللہ ہو اکبر آقا ارشاد فرماتے ہیں زانیوں کی شرمگاہوں سے سڑے ہوئی بدبو آئے گی تو پورا میشر ان پر لانت کرے گا لانت میشر بھی لانت کرے گا فرشتے بھی لانت کریں گے اللہ بھی لانت کرے گا اور اللہ ان سے قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا ان سے اللہ بات نہیں کرے گا اسی پہ بس نہیں اب سنو ابھی آپ نے جہنم کا ذکر سنا آگے آقا فرماتے ہیں ان کو چہروں پر جہنم کی آگ رکھ کر بھڑکائی جائے گی ان کے چہروں پر جہنم کی آگ رکھ کر کے زانیوں کے چہرے پہ آگ بھڑکائی جائے گی کبھی تندور کی اندر کوئی چیز سیکھی جاتی ہے تو کیسے اُلٹ پلٹ کیا جاتا ہے زانیوں کے چہروں کو جہنم میں اُلٹ پلٹ کیا جائے گا ان کے چہروں پر آگ بھڑکائی جائے گی اسی پہ بس نہیں میرے اور تمہارے سچے نبی فرماتے ہیں پھر حضرت مالک یعنی جہنم کے داروگا جہنم کی آگ کی بنی ہوئی تمیز اس کے بدن پر پہنائیں گے ہائے ہائے جو مئی کی گرمی برداشت نہ کر سکے جو دسمبر کی سر بھی برداشت نہ کر سکے یہ کمزور جسم جس پر مکھی اور مچھر چلے تو یہ کمزور جسم مکھی اور مچھر کے ڈنکوں کو برداشت نہیں کر سکتا یہ کمزور جسم اگر بکی کے چٹکے کو سگریٹ کے چٹکے کو برداشت نہیں کر سکتا ہائے زنا کرنے کی بنیاد پر جب جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیس اس کم نصیب کو پہنائی جائے گی اس کم بخت کو پہنائی جائے گی اس کا حال کیا ہوگا اگر یہ بات کوئی مولوی صاحب کہہ دیتے تو لوگ کہتے مولانا درار ہیں اگر کوئی لیڈر سیاسی کہہ دیتا تو لوگ کہتے کہ اپنی بات ہو رہی ہے لیکن واللہ یہ اس رسول نے فرمایا ہے جو زمین پہ بیٹھ کر کے لا مکہ کی خبر دیتے ہیں جو با کے شکم میں رہ کر کے لوہیں محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سن لیا کرتے ہیں اللہ اللہ لرز جاؤ گندی فلمیں دیکھ کر زنا کو شوق بنانے بالو لرز جاؤ آخ کی قمیز جب ان کو پہنائی جائے گی تو وہ تڑپیں گے وہ بلکیں گے اسی پر بس نہیں بلکہ تمہارے اور میرے سچے نبی مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہیں اس کے بعد حضرت مالک فرشتوں کو کہیں گے جو جہنم کے فرشتے ہیں ان سے کہیں گے ان زانیوں کی آنکھوں میں آب کی سلاکھیں ڈال دو ان جہنمیوں کی آنکھوں میں آب کی سلاکھیں ڈال دو ہائے ہائے جہنم کی آنکھ سے بنی ہوئی سلاکھیں ان کی آنکھوں میں ڈالنے کا حکم ہوگا حضرت مالک کہیں گے یہ زانی لوگ حرام دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے حرام دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے ان کی آنکھوں میں جہنم کی آنکھ کی سلاکھیں پھیر دو اگر یہ بات کسی کتاب میں کسی صرف ایک عام انسان کی لکھی ہوئی ہوتی میں کبھی اتنے احتمام سے بیان نہ کرتا لیکن وہ رسول بیان کر رہے ہیں جن کی زبان پر سوائے حق کے کچھ اور جاری نہیں ہوتا میرے امام کہتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت میں لاکھ و سلام وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت میں لاکھ و سلام دو منٹ کی لذت کے لیے اللہ کو ناراض کرنے والو دو منٹ کی لذت کے لیے اپنی آخرت کو تبا کرنے والو پچھروں میں ہیرو ہیروائن کو زنا کرتا دیکھ کر گنڈی پچھریں دیکھ کر اپنی آخرت کو تباو برباد کرنے والو سوچو تو صحیح گناہ میں لذت تو ہے مگر عزت نہیں ہے گناہ میں لذت تو ہے مگر سکون نہیں ہے اوہ سکون کے متلاشیوں آج کہتے ہو دل کو سکون نہیں کوئی کہتا ہے روزی میں برکت نہیں کوئی کہتا ہے گھر میں آرام نہیں کسی نے کچھ کر دیا کسی نے کچھ کر دیا میں کہتا ہوں کیا نہیں کیا لیے دو نمبر کی بات ہے لیکن ہم نے اپنی تباہی کا سامان کیا نرم نرم قدوں پہ لیٹ کر جس گھر میں زنا کی فلمیں دیکھی جائے گی اس گھر میں برکت کا نزول کیسے ہو سکتا ہے اللہ اکبر جس گھر میں پچھریں چلے گی ہیرو ہیروائن کو بھاگتا ہوا دکھایا جائے گا جس گھر کے اندر زنا کی ترقیب دی جائے گی اس گھر میں برکتوں کا نزول کیسے ہوگا چملہ کڑوا لگے تو ماف کر دینا مراد آباد والوں گوھر سے سنو جس گھر کی برکت کو اللہ اٹھا لے ملہ کی دعا اور تاویر اس گھر میں کبھی برکت نہیں نہ سکتے اس لیے کہ خدا کی طاقت کے سامنے انسان بے بس ہے خدا کی شان یہ ہے وہ جو چائے فیصلہ کرے وہ جو چائے فیصلہ کرے وہ عادل ہے وہ ظلم نہیں کرتا انسان بے بس ہے بے بس لیکن یاد رکھنا اہلِ وجاہت کی بات نہیں کر رہا ہوں ان کی شان الگ ہے مگر یاد رکھنا ہم جیسے انسان تو بے بس ہی ہیں اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں زنا کر کے گھر کی برکت کو ختم کر کے شریف تاویزات کے سہارے اور اللہ اکبر بزرگوں کی دعاوں کے سہارے گھر میں برکت کے متلاشی ہو واللہ اللہ نہ چاہے تو پھر گھر میں کوئی برکت نہیں لاسکتا ہم لوگ اہلِ توحید ہے اہلِ سنت صوفیہ کے ماننے والے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی ہر خیر و شر اللہ کی طرف سے ہے لیکن اللہ اکبر اب سنو گوھر سے سنو میرے اور تمہارے آقا فرماتے ہیں حضرت مالک کہیں گے آگ کی سلاکیں آنکھوں میں پھیر دو آگ کی جہنم کی آگ کی سلاکیں آنکھوں میں پھیر دو جب آنکھوں میں پھیرے گی وہ کمزور آنکھیں وہ نننی نننی آنکھیں جس میں اگر ایک چھوٹا سا تن کا جائے تن کا تو آدمی برداشت نہیں پیاس کے نننے سے ذرات جائے تو برداشت نہیں کرتا حتیٰ کہ نیم کا تھنڈا سرمہ تھنڈا سرمہ لگے تو آنسو ٹپ ٹپ نکلتے نیم کا سرمہ جو آنکھ برداشت نہ کر سکے جب زنہ کی وجہ سے اور حرام دیکھنے کی وجہ سے ان آنکھوں میں آنکھ کی سلاکیں ڈالی جائے گی کیا بنے گئی آنکھوں کا اور جب فرشتے آنکھ کی سلاکیں اس آنکھ میں پھیریں گے تب وہ انسان ان فرشتوں سے کہیں گے ہم پہ رحم تو کرو ہم قابل رحم ہیں ہم پہ رحم کرو ایک لمحے کے لئے رحم کرو وہ کہیں گے ظالم تو دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتا تھا زنہ کرتا تھا حرام دیکھتا تھا اور آج ہم سے کہنا ہے کہ ہم رحم کریں ہم تو اللہ کے بندے تو نے نافرمانی کی اللہ کی ہم نہیں کر سکتے اللہ کی طرف سے جو حکم ہے ہم وہ ضرور کریں گے اللہ ہوا پر یہ ہے زانیوں کی حوالے سے یہ تو میں نے اختصار کے ساتھ ایک حدیث پڑی میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں آز زنہ افیر کے نام پر بڑھ رہا ہے میرے بھائیوں اس طرف نہ جاؤ بلکہ نکاح کو اتنا سستہ کرو کہ زنہ کرنا مشکل ہو جائے نکاح کو اتنا آسان کرو زنہ کرنا مشکل ہو جائے بڑی معذرت کے ساتھ ظالم معاشرے نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا ہے کہ اب لوگ زنہ کو آسان سمجھنے لگے ہیں نہیں نہیں جس معاشرے میں زنہ ہوگا اس معاشرے میں بیماریاں ہوگی جس معاشرے میں زنہ ہوگا اس معاشرے کے اندر بے برکتی ہوگی جس معاشرے میں زنہ ہوگا اس معاشرے میں تبائی ہوگی جہاں گناہ ہے وہاں فنہ ہے اور ایک بات بھی ارس کر دوں جو زنہ کرتے ہیں اللہ ان کے یہاں عیبی اولاد پیدا عیبی اولاد ان کے گھروں میں اب کسی گھر میں عیبی اولاد دیکھنا تو قیاس مت لگا لینا کہ اس نے زنہ ہی کیا گا کچھ لوگوں کو بطور سزا عیبی اولاد دی جاتی ہے اور کچھ لوگوں کو بطور امتحان عیبی اولاد دی جاتی ہے کسی کا امتحان بھی ہو سکتا ہے جیسے حضرت عیوب علیہ السلام کا امتحان ہوا اللہ والوں کا امتحان ہوا تو میرے بھائیوں زنہ کی طرف نہ جاؤ اور نکاح کرو نکاح کرنے میں تاخیر کرے تو نوجوانوں کو یہ گھر میں عرضی رکھنے کا حق ہے کہ میری شادی کر دو لیکن حرام کی طرف نہ جاؤ اور آخری میں میں بات سمیٹھیں ویرز کروں اگر ایسا نہیں کیا تو زنہ وہ بدترین فیلے میرے بھائی نسلوں تک اس کی سزا ملتی رہے گی روزی میں برکت نہیں ہو سکتی روزی میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی چہرے کا نور اٹھا لیا جائے گا عمر گھٹا دی جائے گی کئی پناہ نہیں ملے گی جنہوں نے جوانیوں میں زنہ کیا ہے بڑا پائیس قدر ان کا دردناک ہے وہ بستر میں مو چھپا چھپا کر روتے ہیں لیکن ان کو موت نہیں آتی وہ موت مانگتے ہیں ان کو موت نہیں آتی جوانی میں پاپ کرنے والے جوانی میں آوارگی کرنے والے جوانی میں عیش کرنے والے جوانی میں عیش کرنے والے دردناک زندگی گزارتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں رہتا اس لیے کہ جس کی طرف سے خدا کی نظر رحمت فر جاتی ہے ان کا کوئی پرسانحان نہیں اس لئے میرے بھائیو آج سے پہلے اگر گنڈی فلم دیکھی ہو آج سے پہلے کوئی زنا کا کام کیا ہو آج سے پہلے کسی لڑکی سے ناجائز تعلقات رکھا ہو آج سے پہلے کسی لڑکی کو پاپ کی نظر سے دیکھا ہو آج کی اس محفل میں سچی توبہ کر لو کیونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور آج ہی کھلا ہے جس دن مر جاؤگی روح کا جس رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا توبہ کا دروازہ ہمارے لئے بند ہو جائے گا اللہ اللہ ایک بزرگ مجزوب تھے وہ بستی میں لوگوں سے کہتے تھے لوگو اللہ سے صلح کر لو لوگو اللہ سے صلح کر لو بستی میں کہتے پھرتے تھے لیکن اللہ والوں کی بات پہ کون توجہ کرتا ہے اور جب قبرستان میں دیکھا گیا تو قبرستان میں کہتے تھے اے اللہ ان سے صلح کر لے اے اللہ ان سے صلاح کر لے اے اللہ ان سے صلاح کر لے تو لوگوں نے کہا بابا بات بستی بدلتی ہے بات بدلتی ہے آپ بستی میں کہہ رہے تھے کہ لوگوں اللہ سے صلاح کر لو اور قبرستان میں کہتے ہو اللہ ان سے صلاح کر لے جملہ کیوں بدل گیا قبرستان میں بزرگ فرماتے ہیں بابا بات یہ ہے کہ جب انسان زندہ تھا تو اللہ اس سے صلاح کرنا چاہتا تھا اللہ اس سے صلاح کرنے کے لئے تیار تھا اسی لئے کہہ رہا تھا اللہ سے صلاح کر لو اللہ بندے کو زندہ بندے کو روزانہ پکار کر کہتا ہے رات کی آخری اسے میں اللہ کہتا ہے اے میرے بندوں رات کے پاپیوں رات کے مجرموں آؤ صبح پھوٹنے سے پہلے توبہ کرلو تاکہ اپنے دامنے کرم میں دامنے رحمت میں تمہیں چھپالو جگہ دے دو اللہ ہر رات پہلے آسمان پر تجلی کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے اور اپنے بندوں سے کہتا ہے آؤ مجرموں میری بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں اور جب سورج گروب ہوتا ہے تو گروب ہونے سے پہلے پھر صدا لگاتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے آواز دیتا ہے بندوں کو جیسا کہ اس کی شان ہے میرے بندوں آؤ دن گزرنے سے پہلے پہلے دین کے مجرموں توبہ کرلو تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں ہاں انسان تیری گفلت پر افسوس ہے لیڈر بلائے تو دوڑا دوڑا جاتا ہے ایمیل ایم پی بلائے تو دوڑا دوڑا جاتا ہے روزانہ میرا اللہ جو کروڑوں ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے میرا اللہ جو کروڑوں ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے میرا اللہ جو ہماری ستر پوشی کرتا ہے وہ ستار ہے ایبوں کا چھپانے والا ہے یاد رکھنا مسلمانوں اگر اللہ نے ہمارے ایبوں پر پردہ نہ ڈالا ہوتا تو نہ آپ یہاں بیٹھنے کے قابل ہوتے نہ ہم لوگ یہاں بیٹھنے کے قابل ہوتے کتنا کرم ہے گناہ کرتے ہیں ایبوں پر پردہ ڈالتا ہے ارے بیوی چنی محبت کرتی ہے لیکن ہمارے ایب دیکھتی ہے تو اپنے میکے میں جا کر بیان کرتی ہے امی اتنا پیار کرتی ہے ہمارے ایب دیکھتی ہے تو اببو کو بیان کرتی ہے اببو اتنا پیار کرتے ہیں ہمارے ایب دیکھتے ہیں تو امی کو بیان کرتے ہیں بھائی لوگ اتنا پیار کرتے ہیں ہمارے ایک دیکھتے ہیں تو بھائیوں کو بیان کرتے ہیں کتنا میرا مولا پیارا ہے کیسا کرم کرنے والا ہے اتنے ہم جرائم کریں اتنے گناہ کریں پردے پہ پردے ڈالتا ہے اللہ کے بندوں سب کی محبتوں کا خیال کیا ذرا رب کی محبت کا بھی تو خیال کرو جو بات آخری عرض کرنے چلا تھا ایک حدیث پڑھنے چلا تھا آؤ میرے اللہ کی فرمان پر عمل کرو آج سے پہلے جو ہوا سو ہوا آج سچی توبہ کرلو اپنی آپ کو بدل دو زندگی میں تبدیلی پیدا کرلو زندگی میں انقلاب پیدا کرلو پتا ہے اللہ نے کیسے کیسوں کو معاف کیا بس یہ نوایت پڑ کے بعد ختم کروں گا تا کہ میرا جوان جو گانے سن کر مجرم ہو گیا جو زنا کر کے مجرم ہو گیا جو عورتوں سے پیار کے نام میں مجرم ہو گیا ان کو دھاڑا سبندے کہ ہم توبہ کریں تو اللہ ہمیں معاف کرے گا اللہ ہماری مغفرت کرے گا دل کے کانوں سے سننا اور میری بہنیں بھی اگر موجود ہیں آج کل لڑکیوں میں بھی سریل دیکھ کر کے ایک عجیب سا بھوت سوار ہے افیر کا دوستی کا ناجائز تعلقات کا نہیں نہیں ہمارے یہاں شادی سے پہلے کوئی دوستی نہیں ہے لڑکا لڑکی کی کوئی دوستی نہیں ہے اللامہ ابن الجوزی لکھتے ہیں میرے آقا نے فرمایا اگر مریم جیسی عورت ہو پاک دامن اور دعو جیسا پاک دامن مرد ہو اور دونوں تنہائی چاہیں تو میں دونوں کو تنہائی کی اجازت نہیں دے سکتا یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے اور آج اسکول کے لڑکوں سے دوستی کالیج کے لڑکوں سے دوستی یونیورسٹی کے لڑکوں سے دوستی اور پھر ماباپ کہتے ہیں ارے یہ مولوی لوگ تو پرانے خیال کے ہیں آج تو نیا دور ہے اگر میری بیٹیا کسی لڑکے سے دوستی کر رہی ہے تو کیا ہماری بیٹی ایسی پاپی ہے ایسی مجرم ہے میں کہتا ہوں سن لو کسی کی بیٹی پاپی نہیں ہوتی کسی کی بیٹی مجرم نہیں ہوتی مگر اندر جو نفس ہے نفس وہ برائی کا حکم دیتا ہے وہ برائی پہ اُبھارتا ہے بیٹیاں کسی کے ساتھ نہ بھاگتی اگر گھروں کے اندر پردے کا نظام ہوتا اگر گھروں میں تقدس کا نظام ہوتا ہماری بیٹیوں کو پچاس سال پہلے چچا ذات بھائی سے بھی پردہ کرایا جاتا تھا مامو ذات بھائی سے بھی پردہ کرایا جاتا تھا خالہ ذات بھائی سے بھی پردہ کرایا جاتا تھا دیوروں سے بھی پردہ کرتی تھی جیٹ سے بھی پردہ کرتی تھی بینویں سے بھی پردہ کرتی تھی اور آج اسکول کے لڑکوں سے دوستی نہیں کسی کو برا لگتا ہے ہزار بار برا لگے ہمارا مذہب یہی ہے اور یہی ہے اگر کوئی ٹی وی پہ بیٹھ کر بھوکتا ہے کہ مولوی پردے کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم تم سے نہیں کہتے ہم اپنی بیٹیوں سے کہتے ہیں اور ہماری بیٹیوں کو کہنے کا ہمیں حق ہے کہ ہر آدمی اپنی بیٹی کا ذمہ دار ہے بیٹی شریف اس کے باپ کی بیٹی نہیں بیٹی تو پوری ملت کی بیٹی ہوتی ہے بیٹی تو پوری قوم کی بیٹی ہوتی ہے میرے نبی نے ہاتھیم دائی کی بیٹی کو جب پگئی ڈپٹے کے دیکھا تو اپنی مزمیل و مدسر والی چادر اس کے سر پہ ڈال کر دنیا کو پیغام دیا بیٹی کسی کی بھی ہو بیٹی تو بیٹی ہوا کر ہمارے یہاں بیٹی کی حیمیت ہے یہ تو ظلم کرتے ہیں یہ تو پردہ ظلم لگتا ہے تمہیں کیوں ظلم لگتا ہے پتہ ہے میں گالی گلوچ کا عادی نہیں لیکن ایک بات آپ کو بتا پردہ ان کو ظلم کیوں لگتا ہے کتے چاہتے ہیں کہ بکری باہر نکلے کتے چاہتے ہیں کہ بکری باہر نکلے کیوں کتے صاحب ہو بکری سے تمہیں اس کی آزادی سے کیا پیار وہ کہا یہ گھر میں لگا اس کے مالک میں ظلم ہے ہم نے کہا ظلم نہیں مالک کی محبت ہے وہ جانتا ہے کہ آوارا کتے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اگر بکری کو باہر بیجوں گا تو نوچ نوچ کر کھا جائیں گے اس نے محبت سے گھر میں رکھا ہے تاکہ آوارا کتوں کی نظر نہ پڑے تو ایک مالک کی نزدیک بکری کی جتنی عزت ہے اس سے کروڑوں درجہ زیادہ ہمارے یہاں بیٹی کی عزت ہے توجہ آپ کی اب آپ کہیں گے بیٹی کی کیوں اتنی عزت ہے میں نے کہا اس لیے اتنی عزت ہے کہ ہمارے یہاں بیٹی کا روپ معمولی روپ نہیں ہے بیٹی کا روپ سیدہ تیبہ تاہرہ خاتون جنت فاطمت الزہرہ کا روپ ہے اور وہ ایسا روپ ہے کہ جس کے لیے پوری کائنات کھڑی ہوتی ہے جب وہ شہزادی نبی سے ملنے آتی ہے تو میرا نبی ان کے اس ٹک بال کے لیے کھڑا ہو جائے اے بیٹی یہ ہے اوروں کیا بیٹی کیا ہے مجھے نہیں پتا ہمارے یہاں بیٹی آپ سننے بیٹی کیا ہے ہمارے یہاں بیٹی فاطمت الزہرہ ہے ہمارے یہاں بیٹی بند صدیق آئشہ صدیقہ ہے ہمارے یہاں بیٹی حضرت سیدہ زینب کبرا ہے جب بیٹے کٹ جاتے ہیں تو بیٹی ہی ہے جب پورے کافلے کو کربلا سے پچا پچا کر کے مدینہ منورہ تک لاتی ہے ہمارے یہاں اس لیے بیٹی کی عزت ہمارے بیٹی کی عزت اس لیے ہمارے بیٹی برطن جھاڑو کرنے والی کا نام نہیں ہمارے بیٹی کپڑے دھلنے والی کا نام نہیں ہمارے بیٹی وہاں کھڑے رہ کر خطبہ دینے والی کا نام ہے جہاں مرد کٹ جائیں تو پھر بیٹی بولتی اور عشقان سے بولتی ہے کہ لگتا نہیں کہ بیٹی بول نہیں ایسا لگتا ہے جیسے بیٹی کا بابا بول رہا ہے اور ہوا دربارِ کوفہ اور دمشق میں جب علی مرتضی کی بابِ مدیند العلم کی شہزادی زینب نے خطبہ دیا تو دیوارِ دہل گئی اور لوگ کہنے لگے علی کہاں سے آگے تو لوگوں نے کہا علی نہیں ہے علی کی شہزادی بول رہی ہے یہ ہمارے یا بیٹیاں بیٹیوں کا مقام اس لیے ہم بیٹیوں کو بہت عزت سے بہت عزت ہمارے بیٹی جنت ہے جنت ہمارے بیٹی پیٹ میں ٹکڑے کر کے گھٹر میں بہانے والی چیز نہیں ہے بیٹی بیٹی چھومنے والی جو نبی کا گلام ہے وہ بیٹی کو کیسے ٹکڑے کر سکتا ہے بلکہ ٹکڑے توجہ کرنا جھوملے پہ بیٹی کو نبی کا گلام ٹکڑے نہیں کرتا بلکہ اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیتا ہے کیونکہ رسول اللہ نے اپنے شہزادی کے لئے کہا فاطمہ تو بداتو منی وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو بات دور نکلی عرض کیا کر رہا تھا آج سے پہلے جو بھی گناہ ہوا ختم کرو توبہ کرو جب اللہ والے موجود ہوں توبہ کرو اللہ نے گیارنٹی دی اللہ نے وعدہ کیا اِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادِ اللہ کا وعدہ خلاف نہیں ہوتا کچھ بھی وہ توبہ کرو سچی توبہ مگر توبہ کونسی ہر مجمع میں جو کرتے ہیں وہ نہیں کان کھیچنا گال پٹنا استغفراللہ استغفراللہ کہنا یہ والی توبہ یہ گہر تربیت یافتہ پولیس ہے ان سے میری ہاتھ جوڑ کے گزارش اللہ والو ہٹ جا وہاں سے ان کو جگہی نہیں ہے بیٹھنے کے لئے وہ کہاں بیٹھیں گے میرے بھائی ہٹو وہاں سے ڈشتب مت کرو بات آخری مرلے میں ہے یہی تو گہر تربیت ہے افتہ ماحول کی نحوصت ہے ایک بار دروشری پڑھیں آئے آپ لوگ ہٹو میرے بھائیوں خاکی وردی والے میرے بھائیوں اللہ تمہارا نصیبہ چھمکا دے وہاں سے ہٹ جا جگہ نہیں وہ بیٹھیں گے کہاں ان کو ایک کھڑے رہنے تو بات آخری مرلے میں ایک بار دروشری پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات تو سنیوں کے جلسے میں پولیس کا کوئی کام ہی نہیں دنڈے والوں کوئی یہ دنڈے والی قوم نہیں یہ جھنڈے والی قوم ہے یا کوئی دنڈا نہیں نکلنا چاہیے ہاں اور اگر لوگ ہمیں کچلتے ہیں تو ہم ان سے محبت سے کہتے ہیں نہ کچلو ہم کچلنے کی چیز نہیں ہیں میاں کو کچلا مجھے کچلا ناکھون لگا دی یہ بھی آپ کی محبت کی نشانی لے کے جائے لے ہاں ناکھون اچھا اوہ اچھا اچھا ماف کیجئے میں سمجھ رہا تھا میرے سمجھ عزت فرما رہے خاک سارا نے آکھ ہے یہ میرے مجاہدے ملک کی ٹی ہے مجھے ایسا لگا پولیس والے لیکن وہ میں سوچتا تھا اتنی بدنظمی کیوں کرتے ہیں میرے بھائیو یہ گوز پاک کی محفل ہے گوز پاک کی محفل جو سجتی تھی یہ اس کا اس کا بچا ہوا حصہ یہ ان کی خیرات ہے اپنا کوئی کمال نہیں جلسے والوں کوئی کمال نہیں یہ گوز پاک جس کو بلاتے اس محفل میں وہ آتا ہے یہاں ڈنڈے کا استعمال نہیں ہونا چاہیے وہ خاک سارا نیاک کو میں سلام کرتا ہوں مجھے ایسا لگا کہ پولیس والے لیکن بہرحال ان کو بھی سلام ان کی اللہ انہیں برکتیں دے لیکن تھوڑا سا وہ بھی دیماغ سے کاملے ان کو جگہ نہیں بیٹھنے کے لئے کہاں بیٹھے گا انسان اسٹیٹ پر جگہ نہیں لوگ کھڑے ہوئے ہم ان کو ابھی بیٹھنے کے لئے کہتے ہیں ان اس پر ظلم نہیں ہوگا کیسے کہ ان کو بیٹھنے کے لئے کیونکہ جگہ نہیں ہے جگہ نہیں ہے یہ تو حضرت اکترمیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر رسول اللہ کی خاص نگاہ ہے ان کے مرشید حضور سرکار اکرلہ کی خاص نگاہ ہے کہ ان کی محفل میں اتنے لوگ جمع ہوئے ہیں ورنہ آج کس کے لئے کون آتا ہے تو بات آخری کر رہا تھا اس کو سن لے بات ختم ایک بار دروشریف بلند آباس ہے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحنو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلات و السلام علیہ وسلم آخری بات کچھ بھی کیا توبہ کر وہ والی نہیں کان کھشنا گال پیٹنا کونسی توبہ جیسے بگری کے تھن سے دودھ نکلے اور دوبارہ اسی سراغ سے تھن میں نہ جائے ایسی گناہ سے نکلو پھر ادھر کا رخ مت کرو پھر مت پلٹ کر جاؤ اس طرف یہ توبہ ایسی توبہ کرنے والوں کے ساتھ جنت کی زمانت ہے جنت کی بشارت ہے صدر جاؤ تو بستی میں بات کر رہا تھا بیچ میں نکل آئی کہ جب تک وہ زندہ تھے بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ ان کو معاف کرنے کے لئے تیار تھا معافی مانگ لو میں معاف کر دوں گا انہوں نے توبہ نہیں کی اب مر گئے اور عذاب میں گریفتار ہو گئے تو میں کہتا ہوں یا اللہ ان سے صلاح کر لے اللہ ان سے صلاح کر لے لیکن اب جب عذاب میں گریفتار ہو گئے تو اب اللہ ان سے صلاح کرنے کو تیار یا اللہ سے صلاح کرنا چاہتے ہیں لیکن اللہ ان سے صلاح کرنے تیار اس لئے مرنے سے پہلے توبہ کر لو جو حدیث پڑھنا ہے وہ یہ حدیث مختصر سے وقت میں پڑھتا ہوں میرے وقت میں جو میں نے ایک گھنٹہ متعین کیا تھا دس منٹ کا ٹائم رہ گیا اس میں بات پوری کر لوں حدیث پاک کا مفہوم ہے کئی کتابوں کے اندر یہ حدیث ہے جس کو فقی ابو اللہ سبرکندی نے لکھا علامہ ابن الجوزی نے لکھا میں وہاں سے بطور مفہوم پڑھ رہا ہوں سیدنا فاروق اعظم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں آ رہے تھے حاضری دے رہتے دروازے پہ کیا دیکھا ایک جوان ہے خوبصورت جوان جو کھاک اٹھاتا ہے اپنے سر پہ ڈالتا ہے کھاک اٹھاتا ہے اپنے سر پہ ڈالتا ہے روتا ہے بلگتا ہے آہیں بھرتا ہے فاروق اعظم نے فرمایا رسول اللہ کی چوکھٹ پر یہ کام تم کر رہے ہو کھاک اٹھا کے سر پہ ڈالتے ہو روتے ہو بلگتے ہو آہیں بھرتے ہو بات کیا ہے تو فاروق اعظم سے اس جوان نے کہا اے میرے بھائی عمر آقا کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہتا ہوں لیکن حمد نہیں ہے حوصلہ نہیں ہے حاضری دینے کا اس لئے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اجازت لینے آپ حضور سے عرض کر دیں کہ حضور مجھے ازنے حضور ہی عطا کر دیں حاضری کی عجازت عطا کر دیں تاکہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں تو آقا علیہ السلام سے فاروق اعظم نے عرض کی آقا میرے ماباپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ ایک جوان ہے چوکھٹ پہ بیٹھا ہے سر پہ کھاک ڈال رہا ہے آقا اور وہ آپ کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہتا ہے یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے دیں تو وہ حاضر ہو جائیں وہ جوان آ گیا اب دھیان سے سننا غور سے سننا وہ جوان آیا آنکھیں جھکی ہوئی تھی آنکھوں سے آنسو بے رہے تھے مسلسل ٹپ ٹپ آنسو ٹپک رہے تھے ندامت اور شرمندگی چہرے سے ظاہر تھی سر جھکا ہوا تھا آقا نے فرمایا اے جوان کیا ہوا اس جوان نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنی عرضی لے کر آیا ہوں کہ آپ میرے لئے دعا کر دیں کہ اللہ میری مغفرت کر دیں اللہ مجھے معاف کر دیں اللہ میری بخشش فرما دیں آقا نے فرمایا بڑا پاپی ہوں آقا آقا میرے لئے دعا فرما دیں میرے کریم آقا نے فرمایا کیا گناہ ہوا یہ تو بتاؤ اس نے اس کی آقا شرم آتی ہے بتاتی ہوئے ایسا گناہ ہو گیا ہے اب اس کا ذکر کرتے ہو شرم آتی ہے بہت بڑا گناہ آقا کریم آقا نے فرمایا کیا تیرا گناہ زمین کی اس عطوں سے بڑا ہے عرض کی ہاں آقا میرا گناہ زمین کی اس عطوں سے بڑا ہے پھر فرمایا کیا تیرا گناہ آسمانوں سے بڑھا ہے ارز کی ہاں آقا میرا گناہ آسمانوں سے بڑھا ہے کیا تیرا گناہ سمندر کی جھاک سے بڑھا ہے ہاں آقا میرا گناہ سمندر کی جھاک سے بڑھا ہے میرے کریم آقا نے پھر اس کو ذہن دیا اب آقا توجہ کریں آقا کیسے کریم ہے آقا فرماتے ہیں کیا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑھا ہے تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑھا ہے اس نے سر جھکایا خوب رویا اور روتے ہوئے کا نئی آقا میرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا کبھی نہیں ہو سکتا اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے اس وقت میرے کریم آقا نے فرمایا بتا کیا ہوا اب وہ جوان کہتا ہے میں پھر معذرت چاہتے ہوئے ہیاں کے پردے میں تھوڑا سا کھل کر کے تاکہ سب کو بات سمجھ میں اس جوان نے کہا آقا بات اتنی ہے کہ میرے نفس نے مجھ پر غلبہ کیا اور میں جو ہے نفس کا غلام بن کر میں نے یہ کرتا تھا کہ میں جب بھی کوئی مر جاتا انتقال کر جاتا تو میں لوگوں کے کفن چوری کرتا تھا میں لوگوں کے کفن چوری کرتا تھا اس زمانے میں کپڑا ہاتھ سے بنا جاتا تھا کپڑوں کا کیلت تھی تو لوگ کفن بھی چوراتے تھے آج شاید یہ گناہ دنیا میں نہیں ہوگا کفن چوری کا کیونکہ کپڑا اتنا سستا ہو گیا اتنی وافر مقدار میں ہو گیا کہ لوگ کوئی کفن وفن نہیں چوراتے ہوں گے آج یہ گناہ دنیا میں شاید نہیں ہوگا انشاءاللہ لیکن بارال اس جوان میں ارز کی میرے آقا میں کفن چوری کرتا تھا اور پھر ایک قبر پر میں گیا کفن چوری کرنے تو جیسے میں نے کفن نکالا خوبصورت سی لڑکی تھی میں اللہ مرشد القادری کا سہارہ لیتے ہوئے تھوڑا سا آپ کے دماغ میں بٹھانے کے لئے بات ارز کروں اللہ اللہ یعنی کہ بات ہیوں ہے کہ چاندنی رات تھی قبرستان کا سناٹا تھا اور قبرستان میں میرے سوا کوئی نہیں تھا چاند کی دودیا دودیا روشنی جو ہے وہ چھن چھن کر کے آ رہی تھی قبروں پر پڑ رہی تھی سکون تھا سناٹا تھا قیف و سرور کا ماحول تھا میں نے تازہ سی قبر کھولی کھولنے کے بعد میں نے جیسی لاش نکالی وہ کسی مرد کی لاش نہیں تھی وہ کسی عورت کی لاش تھی عورت میں بھی ایک دو شیزہ یعنی خوبصورت جوان کی لاش تھی جیسے ہی میں نے کفن نکالا چاند کی دودیا روشنی اس کے خوبصورت جسم پہ پڑی اور وہ لڑکی اور خوبصورت دکھنے لگی شیطان اور نفس نے مجھ پہ مکمل گلبہ کیا اور مجھے جکڑ لیا مجھے پکڑ لیا اور مجھ سے وہ کچھ کرا دیا اب میں بیان نہیں کر سکتا یعنی کیا کرایا اس نے مردہ لڑکی کے ساتھ قبرستان کے اندر زنا کیا اس جوان نے مردہ لڑکی کے ساتھ قبرستان میں زنا کیا اور اس کے بعد جب وہ کہتا ہے آقا جب میں بدکاری کر چکا تو میں نے دیکھا وہ لڑکی کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو کر کہتی ہے بدبخت تو نے مجھے ناپا کر دیا ان مردوں کے درمیان کیا مولے کر میں رہوں گی کیا مولے کر رہوں گی تو نے مجھے ناپا کیا خدا تجھے کبھی معاف نہ کرے خدا تجھے کبھی معاف نہ کرے خدا تجھے کبھی معاف نہ کرے میں بھاگا کفن اور لڑکی کو چھوڑ کے بھاگا آقا اوہ دینے اور آج کا دین ہے قرار نہیں سکون نہیں اتمنہ نہیں کھاتا ہوں صدائے باز گشت کانوں میں ٹکراتی بھی محسوس ہوتی ہے لیٹا ہوں صدائے باز گشت کانوں میں ٹکراتی محسوس ہوتی ہے آقا پریشان ہوں کئی قرار نہیں کئی سکون نہیں زندگی میں گناہ کرتے کرتے یہ لمحات ضرور آتے ہیں جب انسان گناہ کر چکا ہوتا ہے تو اللہ اس پر تباہی مسلط کر دیتا ہے اللہ نہ کرے کوئی اس منزل پر پہنچے اے میرے آقا کے گلاموں میرے آقا کا نام لینے والو اس سے پہلے کہ یہ منزل آپ پر ہم پر آئے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جاؤ گڑ گڑا جاؤ حضرت زنون مصری کہتے ہیں اللہ کے یہاں آنا کیسے آنا طریقہ بتاتے ہیں حضرت زنون مصری طریقہ کیسے آنا ایسے آنا جیسے بچہ ماں کے یہاں آتا ہے کیسے آتا ہے ماں سے لپڑتا ہے ماں کہتے ہیں ہٹ زنون مصری کا اندار صوفیہ نے اسی طریقے سے دین سمجھا حالانکہ اللہ کی ذات تمثیل سے پاک ہے کہتے ہیں اللہ کے یہاں ہو ایسے آج جیسے بچہ ماں کے ماں کیا پیار کر سکتی ہو تو ستر ماہوں سے زیادہ کروڑوں ماہوں سے زیادہ وہ پیار کرتا ہے کہتے ہیں زنون بچہ ماں کے پاس آتا ہے ماں کہتے ہیں ہٹ پھر وہاں کے لپڑتا ہے ماں کہتے ہیں ہٹنا پھر وہاں کے لپڑتا ہے ارے چھوڑ پھر لپڑتا ہے جب لپڑتا ہے ماں کی ممتہ اس کو سینے سے لگا ہی لیتی ہے بلا تمثیل اللہ کے بندوں ماں کا پیار کوئی احسیت نہیں رکھتا میرا اللہ اتنا پیار کرتا وہ جوان کہتے ہیں سکون نہیں آکا قرار نہیں آکا میرے قریم آکا کہتے ہیں کہ جو جتنا علم و بالا ہوگا وہ اتنا اللہ سے ڈرے گا جو اللہ کا جتنا قریب ہوگا اتنا اللہ سے ڈرے گا جیسے اس نے کہا میں نے زنا کیا مردے کے ساتھ حضور علیہ السلام کہاں جلدی باہر باہر نکل ہے جوان جلدی ہی نکل مجھے ڈر لگتا ہے تیری وجہ سے آگ نہ برس کچھ لوگ یہ روایت پڑھتے ہوئے کہتے ہیں حضور نے بھگا دیا نہیں نہیں حضور نے اس کو نفرت کی وجہ سے نہیں بھگایا حضور نے اللہ کی خشیت کی وجہ سے اس کو کہا جلدی نکل ورنہ وہاں تو شان یہ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چورا نوکھا تیرا اس عطے دی ہے خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے آقا نے کہا جلدی نکل جوان آگ نہ برس پڑے جلدی نکل وہ جوان نکل گیا اب اس کا رونا آہیں بھرنا گڑ گڑان اور بڑھ گیا آنکھ سر پہ کھاکتا ایک دن دو دن تین دن کہتے چالیس دن بیٹ گئے ایک دن اس نے کہا لا اگر میرا گنا واقع اتنا بڑا ہے کہ تیرے یہاں معافی نہیں ہے نا اس کی نہیں ہے تو مجھے ایسا عذاب دے نہ مجھ سے پہلے کسی کو نہ میرے بات کسی کو دے دے ایسا عذاب اور اگر تیرے یہاں معافی ہے اور میرا گنا تیری رحمت سے بڑا نہیں ہے اور ہرگز نہیں ہے تیری رحمت بڑی ہے سبقت رحمتی الا قدابی تو تیرے محبوب کو بتا دے کہ تُو نے مجھے معاف کر دیا بس اتنا کہنا تھا کہ بلبلے صدرہ جبریل امین آئے اور آقا کو سلام پیش کیا اس کی آقا کیا حال ہے اس ثانی کا آقا نے کہا دیکھو جبریل کیا کیا اس نے تو جبریل کہتے ہیں مبارک ہو آقا آپ کے صدقے میں اللہ نے اس کو بکش دیا اس کفنچور کو باف کر دیا اس نے توبہ کر دیا آپ کے صدقے میں بکش دیا آقا نے کہا اس کی معافی ہو گئی کہا حضور صریف اس کی معافی نہیں ہوئی بلکہ اللہ نے فرمایا محبوب کی عمد سے پیار اتنا ہے کہ محبوب کو جا کے بتا دو اگر اس کفنچور سے بھی بڑھ کر کوئی گناہ کرے گا اور سچی دوبہ کرے گا اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا اے میری قوم کے جوانوں اس مجمع میں ایسا کوئی کفنچور والا معاملہ نہیں ہے جب اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے ہمیں بھی کرے یہ سادات علماء نائبین رسول علماء رسول اور پھر صاحب مزار کیا سچی توبہ کر نہیں سکتے ہم لوگ بولو نہیں کر سکتے کر سکتے ہیں نا پھر سچی توبہ کر کے جاؤ آج کے بعد گانے گزلے فلمیں گندی پچر اور خاص طور پر نہ محرم عورتوں کو دیکھنا تک نہ اس سے بچیں گے اور زنا سے تو بار بار بچنے کی دعا کریں گے اللہ مجھے ہماری نسلوں کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں جہنم سے بچائے اے اللہ اس مجمع میں ہم جہنم کی آگ سے تیری پناہ مانگتے ہیں اور جنت کا سوال کرتے ہیں تیرے محبوب کے پڑوس میں گفتگو کے درمیان کوئی گلتی ہو تو اللہ معاف کرے استغفراللہ آئیے سب توبہ کرلے استغفراللہ توبہ کی نیسے پڑھنے کی نہیں استغفراللہ 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 ربی من کلی زمبیون وعتوب علی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پکی بات ہے انشاءاللہ سب عمل کریں گے ایک وعدہ کرنے بس جو گناہوں سے بچا لیتی ہے وہ نماز کا پابا ناس سے کون کون ہوگا ہاتھ اٹھا کر کے سادات کلمہ کے سبحان اللہ وعدہ نہیں بھی کرو گے بھائی تو نماز فرض ہے لیکن وعدہ کرو تاکہ یہ بزرگوں کی دعائیں لگ جائے بولو نماز پڑھو گے انشاءاللہ جو عیشہ پڑھ کے نہیں آئے عیشہ پڑھے گا جا کے انشاءاللہ آج سے ابھی سے نماز شروع کریں گے انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ زندگی بدلیں گے انشاءاللہ اب ایک گزارش اگر آپ اٹھ کر گئے تو اتنی یہ جو یہ مجمع سچتا ہے نا لاکھوں روپے بھی لگتے ہیں اور سیکڑوں لوگوں کی کئی دنوں کی محنت بھی لگتی ہے اگر آپ اٹھ کر گئے تو پورا مجمع بکھرے گا محفل خراب ہو جائے گی اس لئے میری گزارش ہے جو جہاں بیٹھا ہے وہی بیٹھا رہے کوئی حاجہ تو تو الگ بات ہے لیکن آگے کا پرگرام آپ رشتب نہیں کریں حضرت کی خوبصورت گفتگو آپ کو سننا انشاءاللہ